والی وڈ کا سب سے مشہور پریوار ہے بچن پریوار جن میں حالی میں خوشیوں کی بہار آئی ہے کیونکہ لگ بھگ دس سال بعد بچن پریوار میں ایک بار پھر سے ننھا مہمان آیا ہے جس کی کلکاریوں سے پورا بچن پریوار کا گھر گونج اٹھا ہے لیکن دوستو کہ آپ جانتے ہیں کہ بچن پریوار میں ایک بار پھر سے جو ننھا مہمان آیا ہے وہ کون ہے اور کس کی کلکاریاں بچن پریوار میں گونج رہی ہیں وہ دیکھنے میں کیسا ہے اگر نہیں جانتے تو آج ہم آپ کو بچن پریوار میں قدم رکھنے والے ننھے مہمان سے روبرو کرا کر ان سب سوالوں کا جواب دینے والے ہیں مگر اس سے پہلے ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں دوستو آپ سبھی یہ تو جانتے ہی ہیں کہ امیتاب بچن کا پریوار بولیوڈ کا سب سے رسپیکٹیبل پریوار ہونے کے ساتھ ساتھ کافی مشہور بھی ہے کیونکہ بچن پریوار میں کئی سیلیبرٹی جو موجود ہیں جن کی وجہ سے امیتاب بچن کا پریوار آکرشن کا کیندر بنا رہتا ہے مگر آپ کو بتا دیں کہ آج کل بچن پریوار اپنے فیم کی وجہ سے لائم لائٹ میں نہیں چھایا ہوا ہے بلکہ ان دنوں امیتاب بچن کے میڈیا میں کافی بنے رہنے کی وجہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے جس کے قدم حالی میں امیتاب بچن کے گھر میں پڑے ہیں جس ننھے بچے کے آنے سے جتنے خوش امیتاب بچن ہے اتنا پوری دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے جی ہاں دوستوں آپ کو بتا دیں کہ امیتاب بچن کے گھر میں حالی میں ایک نننے مننے بچے نے قدم رکھا ہے جو کی ایک لڑکا ہے جس کے جنم کے بعد سے امیتاب بچن کافی زیادہ خوش نظر آ رہے ہیں اور ان کے چہرے پر چمک بھی صاف دیکھی جا سکتی ہے مگر امیتاب بچن کے گھر میں آئے اس بچے کے بارے میں بات کی جائے تو آپ کو بتا دیں کہ اس بچے کے ماں امیتاب بچن کے بیٹے ابھی شیک بچن کی پتنی ایشورر ایر نہیں ہیں لیکن پھر بھی امیتاب بچن کو اس بچے سے اتنا لگاؤ ہو چکا ہے کہ اس بچے کے ماں کے بارے میں بات کریں تو آپ کو بتا دیں کہ امیتاب بچن کے بھائی آجیتاب کی بیٹی ہیں جن کا نام نینہ بچن ہے جنہوں نے ابھی نیتا کونال کپور سے شادی کی ہے اور ان کے بچے کی ماں بنی ہے پر ابھی تک انہوں نے اس بیوی کو ریویل نہیں کیا ہے آپ کو بتا دیں کہ امیتاب بچن نانا بن گئے ہیں اور اسی وجہ سے امیتاب بچن اتنے زیادہ خوش ہیں اور امیتاب ہی نہیں بلکہ پوتی ارادیا بھی بہت خوش ہیں کیونکہ انہیں بھی کوئی دیدی بولنے والا مل گیا ہے تو دوستو آپ اس بچے کی ماں کس کو مان بیٹھے تھے آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں اور ایسی تمام خبریں جاننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں